سلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی اللہ کی کرم سے خیرے سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر میں شاہد و آباد اکھے آج کی میری جو نیو ریسپی ہے ٹوٹیلا ریپ ہوم میٹ ناظرین یہ میں نے گھر میں بنائی ہے آپ نے بازار سے بے شمار دفعہ کھائی ہوں گی لیکن جو میں نے گھر میں بنائی ہے آپ میری ویڈیو دیکھیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا میرے کیلنگ کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کو نہ مات بھولیے گا چلے آپ چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جی ناظرین یہ میری تمام وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنی ریسپی میں استعمال کی ہیں آپ چاہیں تو اپنی پسندیدہ سبزیاں بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے بندگوبی ہے گاجر ہے میں نے اس میں سلاعت پتہ استعمال کیا ہے اور میرے پاس ہے بانلیچ چکن ہے نمک ہے سرکہ ہے شمرہ میرچ ہے میں نے پیس کیا چھوٹے چھوٹے اور نمک اور میرچ آپ چاہیں تو بانلیس کیمہ کی بوٹی ملے سکتے ہیں یہ ہے میری ریپ روٹی جو میں نے بزار سے پچیز کیا آپ کو بھی کچھے اچھے سٹور سے یہ مل جائے گی ٹھیک ہے اب یہ تمام چیزیں ہیں آپ دیکھیں اور یہ ہے میرے پاس بانلیس کیمہ میں نے کیمہ لیا ہے لوگ اس کو کیوں کی شکر میں بھی جاتے ہیں اب میرے سرکے کو اس کیمہ کے اندر ایڈ کیا ہے ساتھ میرچے ایڈ کی ہیں اور نمک ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے کہیں گے میرینیٹ یہ ہم نے تمام چیزوں کو میرینیٹ کر لینا ہے اور اس کو کچھ دیل کے لیے رکھ دیں گے اب ہم نے فرائن ٹائن میں تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے جس میں ہم نے اپنے اس کیمہ کو فرائی کرنا ہے ہلکی آنچ پر یہ دیکھیں ہلکا ہلکا فرائی ہو رہا ہے اس میں میں جب تھوڑا سا بن جائے گا تو اس میں میں ایڈ کروں گا شملہ مرچ اور ساتھ میں کالی مرچیں اس کو مسلسل میں چمچ سے ہراتا رہوں گا تاکہ میرا کیمہ مرچے سے لگے نہ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے اس کو آپ نے ٹھک رکھنا ہے نہ کہ اس کو پتلا کرنا ہے اس کا میٹریل ٹھک ہو آپ دیکھیں اس میں میں نے مرچیں ایڈ کر دی ہیں میری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو اچھے اچھی ویڈیو بھیجا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے آپ شملہ میچ بھی ایڈ کر دی ہے اس میں استعمال کی ہے چلی سوس سویا سوس دیکھیں اس کو ہم نے اس میں اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے اس کو اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے جب کلر برونش ہو جائے تو آپ نے اس کو اتا لینا ہے کوشش کیجئے یہ آپ کا جو مٹریل ہے ٹھک رہے زیادہ پتلا نہ ہو اب اس کو میرا یہ میرا میٹریل ٹیار ہو گیا کیمہ اس کو میلے پلیٹ میں الگ سے نکال لیا ہے کتنا پیاری خشبو آ رہی ہے آپ بھی گھر میں ٹائک کیجئے یہ میری روٹو ٹیلا روٹی کو میں نے فرینک پین میں آئل کے بغیر ہلکا ہلکا اس کو میں نے گرم کیا ہے آپ اس کو ایسا کیجئے گا اب میں نے اس کے لیے ایک سوس تیار کر رہا ہوں اس میں میں نے ڈالا ہے مائنیس یہ دیکھیں مائنیس ہے ٹومیٹو کیچپ گارلک سوس یہ کیلی گارلک سوس اور بال بی کیوں سوس ان تینوں سوس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ وہ مٹریل ہے جو میں نے اپنی ٹوٹیلا روٹی پر لگانا ہے بہت زودس ریسپی ہے یہ آپ گھر میں بنائیں کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں یہ بہت ہائیجینی کے لیے میں نے بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ میری پیش تیار ہوگی ہے یہ میری سوس کو میں نے اپنی اس ٹوٹیلا روٹی پر لگایا ہے اس کو اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے تاکہ میری پوری روٹی پر یہ پیش تیار ہو جائے یہ دیکھنا آپ نے میں نے لگا دی ہے ساتھ میں اس میں میں نے جو کیمہ بنایا تھا مٹریل اس کو میں نے ایسے پھیلانا ہے تاکہ مجھے فول کرنے میں آسانی رہے اس کو میں نے اچھی طرح سے پھیلا دیا ہے اور اس کے اوپر سالات پتہ بھی لگانا ہے بہت پیرا لگے گا بہت پیرا اس کا ٹیسٹ آئے گا بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ سالات پتہ آپ اور کوئی چیز ایر کر سکتے ہیں بند کو بھی آپ اسمال کر سکتے ہیں آلی بھی اسمال کر سکتے ہیں گاجر اسمال کر سکتے ہیں آپ تھوڑی سی پیش میں جو میں بنائی ہے وہ میں اس کے اوپر ایکسٹرہ لگا دی ہے آپ فولڈنگ کا عمل ہے یہ بہت احتیاط کے ساتھ کرنے والا ہے تاکہ آپ کی روٹی خراب نہ ہو اور اس کا مٹریل باہر نہ گرے آپ ساتھ چاہیں تو ایک ریپ پیپر بھی استعمال کریں میں نے ریپ پیپر استعمال کیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح فولڈ کر دیا ہے آہا ہا اس کو میں نے دو پیس کی ہے بہت مزدار کھائیں گھر میں بنائیں کھائیں اب ہم ملتے ہیں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ